شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس کا تختِ قدار و عظمت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا درود و سلام اور لاکھوں درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مصطفیٰ اور مرتضی بن لوگ کے لیے جن کے نام سے نسبت پا کر درود نے اتنی فضیلت حاصل کی کہ وہ لا شریک بھی اس عبادت میں شریک ہوا مولا آپ کو سلامت رکھے میرے بعد پاکستان کا عظیم زاکر حسین تازی وسیم عباد صاحب صدا فرمائیں گے مجھے اتنا پڑھنا ہے جتنا آپ سننا چاہیں گے آپ سے دعا لیتے ہوئے مجلس کا آغاز کرنے لگا ہوں فرمان امام سازق علیہ السلام سے پوری توجہ ایک ایک جملے پر سب سے بڑی عبادت کو نماز کہتے ہیں پوری توجہ سب سے بڑی عبادت نماز نماز کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جس کی نماز قبول ہو گئی اس کی ہر عبادت قبول ہو گئی پتہ تو کرو نماز کیسے قبول ہوتی ہے پوری توجہ پتہ تو کریں نماز کیسے قبول ہوتی ہے آئیے اس دروازے پہ چلتے ہیں جہاں قرآن اتر کے دم لیتا ہے جب ہن اس دروازے پہ پہنچے وہاں سے یہی جواب ملا جب تک میری آل پہ درود نہیں بھیجو گے نماز قبول نہیں ہوگی باباز بلند سلاوات فرمان پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے صادق امام کا پوری توجہ ایک ایک لفظ کے اپنے توجہ فرمانی ہے آپ کو دعا لینے کے لیے فرمان امام صادق وہ صادق آل محمد جس سے زمانے میں سچ بولنا سکھا میرے امام کا فرمان شک کرنا بھی حرام سرکار فرماتے ہیں مجھے اس بات پہ اتنا ناز نہیں کہ میں علی کا بیٹا ہوں پوری توجہ قاضی بھائی آپ سے گھا لینے کے لیے مجھے اس بات پہ اتنا ناز نہیں کہ میں علی کا بیٹا ہوں حالانکہ کتنے ناز کی بات علی کا بیٹا ہونا مجھے اس بات پہ اتنا ناز نہیں کہ میں علی کا بیٹا ہوں جعفرِ صادق کو ناز ہے تو اس بات پہ کہ جعفرِ صادق علی یون والی اللہ پہتا ہے پاکستان کا عظیم جلسہ یہ اتنا بڑا جلسہ میرے بھائی کی یہ محنت قبول ہو پوری دنیا میں اس جلسے کی گون جاتی ہے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ولایت پڑھی گئی اور ملسل والوں نے کیسے سنے پوری توجہ مجھے اس بات پہ ناز نہیں کہ میں علی کا بیٹا ہوں جعفرِ صادق کو ناز ہے تو اس بات پہ کہ جعفرِ صادق علی یون والی اللہ پڑھتا ہے پوری توجہ پوری توجہ ایک مثال دینا چاہتا ہوں طالب ہیوں جیسے پوری توجہ قاضی بھائی میں یہاں مجلس کے لیے آیا بانی پوری توجہ بانی مجلس کے پاس پہنچا اور کہا میں نے نماز ادا کر دی کیا کہا نماز ادا کر دی انہوں نے خوراً جائے نماز دے دی دیجئے کبلا نماز پڑھئی ہے میں نے جلدی جلدی نماز پڑھی نماز کا وقت جانے والا تھا نماز ادا کی خدا کی قسم نماز میں روتا رہا بڑے خشو و خصو کے ساتھ لیکن نماز پڑھنے کے بعد مجھے خیال آیا میں نے تو وضوحی نہیں کیا پوری توجہ پوری توجہ آپ سے دوالے میں نے تو وضوحی نہیں کیا آپ سب خطوہ دیں میری نماز ہوئی یا نہ ہوئی کچھ ہوا سے خطوہ دیتی ہے حالانکہ قاضی صاحب میں نے سورہ رحمان پڑھی سورہ یاسن پڑھی اور وہ مشتار شاہ جی میں روتا رہا نماز بڑے خشو و خضو کے ساتھ لیکن وضوح نہیں کیا میری نماز نہ ہوئی مولوی سے پوچھو مولوی سے پوچھو وضوحی کیا فورا کہے گا وضوحی صفائی اس سے پوچھو صفائی کیا ہے فورا کہے گا نشم ایمان اس سے پوچھو علی کیا ہے اس سے پوچھو علی کیا ہے آج کی مجلس میں اسم آزم نے بتاتا چلو تلاش رہتی ہے اسم آزم اسم آزم کیا ہے اسم آزم اسم آزم ایک شنی شاعر اس نے بتایا اسم آزم کیا ہے پوری توجہ آزم چشتی علی کا نام بھی آزم کیا پیالا نام ہے علی بادشاہ علی کا نام بھی آزم وہ اسم آزم ہے علی کا نام بھی آزم وہ اسم آزم ہے علی کا نام بھی آزم جی چاہتا ہے ساری رات یہ مصر پڑھتا ہوں علی کا نام ہے ہی اتنا خوبصورت علی کا نام بھی آزم وہ اسم آزم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا اللہ اللہ علی کا نام بھی آزم وہ اسم آزم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا ممبر کوپا علی بادشاہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں میں نے آدم کی یوں مدد کی میں نے نو کی یوں مدد کی میں نے عیسیٰ کی یوں مدد کی ایک بد بخت کھڑا ہوا علی کے سامنے کھڑا ہی بد بخت ہوتا ہے بد بخت کھڑا ہوا مرک صاحب آپ کی والا زندگی درازت ہوگا ہے کس کی جھرت کہ انبیاء کی مدد کرے کس کی جھرت کہ انبیاء کی مدد کرے کون ہو سکتا ہے جو انبیاء کی مدد کرے میرے علی نے جائے نماز نہیں بچھائی تصویر نہیں اٹھائی بد دعا کے لیے ہاتھ بلان نہیں کیے فوراں کہ کتے میری میں پھر سے نکل جا کتے میری میں پھر سے نکل جا ابھی انسان تھا ابھی کتہ ہو گیا اب آپ بہتر سمجھتے ہوں گے اس علاقے میں کوئی نیا کتہ آ جائے تو پرانے کتے اس کا کیا حل کرتے ہیں اب یہ گلی میں پہنچا گلی میں پہنچا پیچھے پرانے کتے یہ آگے آگے چھوٹے چھوٹے بچے پتھر اٹھائے ہوئے جوتے اٹھائے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے یہ دورتا دورتا اپنے گھر پہنچا گھر پہنچا زوجہ محترمان نے چپل اتارا مان نے قائد آ سکے لوگ تیرا شاہر ہے تیرا شاہر کہتی ہے میرا شاہر اور کتہ یقینا یہ علی کے بھین کے آیا ہے دون ہاتھ بلان کر کے نال خیدری یقینا یہ علی کو بھون کیا آیا ہو خذیب بھائی ایک شیئر مخائب کا ذہن میں آگے آپ پسی کر مائیں ایک بار ایسا ہوا بس ایک بار ایسا ہوا شوری پوچ خذیب ایک بار ایسا ہوا بس ایک بار ایسا ایک بار ایسا ہوا بس ایک بار ایسا ہوا کربلا میں پتھروں سے آئی نہ ٹوٹا نہیں کربلا میں پتھروں سے آئی نہ ٹوٹا نہیں امام محمد باکر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی مدینہ سے چلے کربلا پہنچے کربلا کے بعد شام آئے سب سے زیادہ تکلیف کہاں کیا اس وقت ہوئی جب اکبر کے برچی لگی سرکار نے کہاں بڑی تکلیف ہوئی اب باز کے بازو کلم ہوئے کہاں بڑی تکلیف ہوئی سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی سرکار باکر اشارت فرماتے ہیں جب اٹھائیس رجب تو میرا دادا حسین مدینہ سے روانہ ہوا ہم سب کی سب سے بڑی دعا یہی ہے نا کہ مدینہ کی زیارت کریں وہ حسین جو رہتا ہی مدینہ میں ہوئی نانے کے شہر اس سے جاتے ہوئے دیواروں پر چونتا تھا اور کہاں اسی کی گلیوں میں نانا مجھے کندے پر سوار ہوتے اب میں یہاں سے جا رہا ایک جمعہ مسائل کا آپ کی خدمت میں پیش کر کے تازی صاحب کوئی جو شام شام ہو رہی ہے کوئی جو شام تو پنچی بھی اپنے گھر آئے ایک جمعہ میں مسائل دارست کرنا ہے کوئی جو شام تو پنچی بھی اپنے گھر آئے ہوئی جو شام تو پنچی بھی اپنے گھر آئے سفر پہ نکلے تو سید نہ لوٹ کر آئے سفر پہ نکلے تو سید نہ لوٹ کر آئے نہ سر پہ چادر زہرہ نہ سات بھائی کا نہ سر پہ چادر زہرہ نہ سات بھائی کا تیرے نظیب میں زینب عجب سفر آئے تیرے نصیب میں زینب عجب سفر آئے شام ہو رہی ہے میں دست بستہ آپ سے گزارش کروں گا پرسوں میرے ہاں دربار شاہ شمج پہ شہید بھائی کی برسی ہیں آپ سب نے تشریف لانا ہے وہاں پر بی بی کو کرسہ دینا ہے وہاں پر تازی بھائی مجھے لاہور سے پون آیا کہ آپ کے بھائی کی پیشی ہے لاہور میں ایک وکیل چاہب نے کہا وہاں پر سارے قاتل ہوں گے آپ کے بھائی کے آپ ان قاتلوں کو آ کر دیکھ لیں ملتان سے میں روانہ تو ہو گیا لیکن اس منبر حسینی کی قسم مرد ہونے کے باوجود بھی مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اپنے بھائی کے قاتلوں کی طرف دے سکتا مجھے بار بار کہتے رہے بس اس کمرے میں وہ بیٹھے ان قاتلوں کو دیکھ لو خدا کی قسم میں ان قاتلوں کو نہیں دے سکا اس وقت میں نے اپنا روح شام کی طرف کر لیا اپنی گردن کو جھکا کہ بی بی یہ تیری حمد ہے چھتی شہروں میں بہتر بازاروں میں ایک سو چمالیس گلیوں میں دو سو اٹھاسی موڑوں پر ہر موڑ پہ علی اکبر کا قاتل تیری سواری کے قریب ہی آتا تھا کہتا تھا یہی ہے وہ چادر جس پہ بڑا مان کرتی تھی علی حالت اللہ موسیقی